اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں باگ سیاسی چینل اور میں ہوں محمد حمزہ دوستوں عید الحضاء پر کافی غیر اسلامی مذہب تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے جس میں خون باہا جاتے اور گلیاں خون سے رنگ دے جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ باتیں بھی بتاؤں گا کہ عید کا یہ دن کس طرح غریبوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے بہنس آگئی یا جانور آگئے جس میں فیمل جانور آجاتے ہیں بکریاں آگئی وہ تو دودھ نکالنے کے کام آجاتے ہیں لیکن بکرے یا فیمل جانور جس نے کچھ عرصے بعد مر جانا ہوتا ہے تین یا چار یا پانچ سالوں بعد اس جانور کو بجائے اس کے چونکہ مرنے کے بعد کوئی قیمت محصول نہیں ہوتی تو بجائے اس کے کہ مرنے کے علاوہ اس کو ایک اچھی قیمت میں اس غریب آدمی کو جس نے اس کو پالا ہوتا ہے اس کو اس کا منافع مل جاتا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا گوشت غریبوں میں بانٹیں کہ مالدار آدمی جوش اور پرجوش ہو کر غریبوں میں گوشت بانٹیں فرض کریں یہ عید نہ ہوتی تو غریب آدمی ساری زندگی یہ گوشت نہ کھا پاتا اور اس کے غریب بچے کی پروٹینز شاید کبھی بھی مکمل نہ ہوتی لیکن اسلام نے ایسا حکم دیا کہ جسے غریب کو گوشت بھی مل جاتا ہے اور ان کے بچوں کی نشمہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے غریب آدمی جو کہ مہنگے مہنگے بیج لگا کر سبزیاں یا گندم یا چاول جیسی مہنگی فصلے نہیں اگا سکتا وہ پٹھوں جیسی فصلے اگا کر خاصا منافع عید کے دنوں میں کما لیتا ہے اس کے علاوہ دوستوں ان کی ایک حالیں جو کہ مختلف اسلامی اداروں میں دی جاتی ہیں جن سے ان مسیدوں یا مدرسوں یا اس ادارے کی مدد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لوگ یا تو کیمہ کرنے والے بن جاتے ہیں ورنہ کسائی بن جاتے ہیں یا کسائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ چھوڑیاں بھی تیز کرنے والوں کی موج لگ جاتی ہے دوستوں اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ کیا یہ کیسا مذہب ہے جس میں جانوروں کا خون بہہ جاتا ہے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں دوستوں اسلام بتاتا ہے کہ یہ جو کیٹل ہوتے ہیں ان کی پروریش اور ان کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ آرام سکون سے اتنا ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کی نسل ختم نہ ہو اس کے علاوہ دوستوں پورے دنیا میں میک ڈانلڈز کے ایف سی اور اس طرح کے فود برینڈز اور اس کے علاوہ پیزا میں بھی جہاں پہ چکن صبح دوپیر شام دھڑا دھڑ کٹا جاتا ہے جس کو نہیں کہا جاتا کہ یہ خون بہانہ غلط ہے تو یہ کہاں سے غلط ہو سکتا ہے اور دوستوں جس بات میں بھی اللہ تعالی کا حکم آ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بات رہے گی تو کومنٹ کریں اسلام علیکم